دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں سے بات کریں گے ہماری اس دنیا کے سب سے امیر دیش یعنی قطر کی رویال فیملی کے بارے میں کہ آخر قطر کا جو شاہی خاندان ہے اس کا اتحاس کیا ہے اور اس نے قطر دیش پر حکومت کرنا کب سے شروع کی تھی اور ان لوگوں نے قطر کو اتنا زیادہ طاقتور اور دنیا کا سب سے زیادہ امیر دیش کیسے بنایا تھا آج کی ہماری اس ویڈیو میں قطر کے جو موجودہ کنگ ہے یعنی حکمران ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی جائے گی کہ آخر قطر کا موجودہ کنگ کون ہے آخر ان کا دنیا میں اتحاس کیا رہا ہے اور وہ پچھلے صرف اور صرف چند سالوں میں ہی دنیا کے سب سے طاقتور نتاؤں میں سے ایک نتا کیسے بن گئے اتنا ہی نہیں ہم یہ بھی جانیں گے کہ قطر دیش کی جو موجودہ کنگ ہے کہ جو اتحاس میں کسی بھی عرب دیش کی گدی پر بیٹھنے والے سب سے کم عمر کے کنگ تھے جب وہ اپنے دیش قطر کی گدی پر بیٹھے تھے تو ان کو کس طرح کی بڑی سے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور آخر انہوں نے دنیا کے ان تین طاقتور دیشوں کو کیسے ہرایا تھا کہ جو راجہ کی گدی پر بیٹھتے ہی کم عمر کا فائدہ اٹھا کر ان کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیئے تھے تو چلیے پھر آج کے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں پر ایک روشنی بھی ڈالتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قطر دیش کے شاہی خاندان کے بارے میں تو پھر میں آپ لوگ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کی قطر پر جس خاندان کے حکومت ہے اس کو التحانی خاندان کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اس وقت ہماری اس دنیا کے سب سے امیر خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے اگر ہم بات کریں ان کے بیک گراؤن کے بارے میں تو یہ خاندان پچھلے لگ بگ ایک سو پچھتر سالوں سے لگاتار قطر دیش پر اپنی حکومت کرتا ہوا آ رہا ہے اس خاندان کے سب سے پہلے حکمران کا نام اتحاسک کتابوں میں شیخ حمد بن تحانی بتایا جاتا ہے جنہوں نے 1851 سے لے کر 1878 تک قطر دیش پر اپنی حکومت کی تھی اور تب سے لے کر آج تک لگاتار ایک کے بعد ایک التحانی قطر دیش کے راجہ بن چکے ہیں اور آج کے دور میں قطر کی گدی پر جو انسان بیٹھا ہوا ہے ان کا نام شیخ تمیم بن حمد التحانی ہے اور تحانی فیملی کے آٹھ میں حکمران ہے جو 2013 سے لے کر آج تک قطر کے راجہ بنے ہوئے ہیں حالانکہ دوستو اس بات کا بھی دھیان رہے کی 175 سالوں کے اندر دنیا کے دوسرے بہت سارے علاقوں کی طرح قطر کے علاقوں پر بھی انگریجوں نے اپنی حکومت کی تھی اور پھر بعد میں دوسرے دیشوں کی طرح ہی وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بھی آزاد کر دیا گیا تھا مگر انگریجوں کی حکومت میں بھی التحانی فیملی کا ہی دب دبا ہوا کرتا تھا وہ اس لیے کیونکہ انگریجوں کی حکومت ہی التحانی فیملی کی ہی رہزہ مندی سے ہی شروع ہوا تھا کہ جب ہماری اس دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی تو دنیا کے دوسرے چھوٹے چھوٹے دیشوں کی طرح قطر کو بھی اپنے حفاظت کی فکر ہونے لگی تھی اس کو اس بات کا پتا تھا کہ دنیا کی کسی بھی بڑی شکتی کے ساتھ اگر اس نے ہاتھ نہیں ملایا تو دنیا کی دوسری بڑی طاقت اس کے اوپر قبضہ کر لے گی اور اس کے پاس تو ایک طاقتور اور بڑی آرمی بھی نہیں ہے کہ جس کی مدد سے وہ اپنے علاقے کی حفاظت کر سکے اس لیے فرسٹ ورلڈ وار کے دوران ہی التحانی فیملی نے انگریزوں کے ساتھ ہی ایک سودہ کر لیا تھا جس کے مطابق انگریزوں کو قطر کے دشمنوں سے قطر کی حفاظت کرنی تھی اور بدلے میں قطر نے بھی اپنی زمینوں سے نکلنے والے تیل اور گیس کا حصے دار بنا دیا تھا اس حساب سے ان دونوں کا یہ گڑ جوڑ چلنے لگا تھا حالانکہ دوستو التحانی فیملی کے خاندان کے اتحاز میں دنیا کے جتنے بھی حکمران ہوئے ہیں ان میں اگر سب سے زیادہ کامیاب اگر کسی شخص کو مانا جاتا ہے اور سب سے زیادہ شہرت اگر کسی شخص کو ملی ہے تو وہ ہیں خاندان کے ساتھ میں کنگ جن کو حمد بن خلیفہ التحانی کے نام سے جانا جاتا ہے یاد رہے کہ یہ وہی حمد بن خلیفہ التحانی ہے جو نہ صرف قطر کے موجودہ کنگ کے فادر یعنی والد ہیں بلکہ اس کے ساتھی سادھ انیس سو پیچانوے سے لے کر دوہزار تیرہ تک قطر دیش کے بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے قطر جو آج اتنا زیادہ امیر ہے اور اتنا زیادہ طاقتور بن چکا ہے اس کا سب سے بڑا کریڈٹ اسی انسان کو دیا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ انسان تھا جس نے قطر کی تصویر کو بدل کر رکھ دیا تھا اپنی بادشاہت کے دور میں تو انہوں نے اپنے قطر دیش کے لیے بڑے بڑے کام تو کیے ہی مگر جاتے جاتے بھی یہ پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر گئے دراصل ہوا یہ کی سال دوہزار تیرہ میں اچانک سے انہوں نے اپنے کچھ خاندان کے لوگوں کی موجودگی میں اپنی گدی چھوڑ کر اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا تھا اس وقت انہوں نے اس کی وجہ اپنی بیماری اور بڑھتے ہوئی عمر کو بتایا تھا اور اس بات کا یہ سندیش دیا تھا کہ وقت کے ساتھ ہر علاقے کو ایک نئے اور ینگ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے یاد رہے دوستوں کے موجودہ عرب دنیا کی لگ بک ساری حکومتوں میں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ بادشاہ اس وقت تک اپنی گدی نہیں چھوڑتا ہے جب تک اس کی موت نہ ہو جائے یعنی اس کے بیٹے یا پھر اس کے چھوٹے بھائی کو سلطنت کی گدی اسی وقت ملتی ہے کہ جب پرانے بادشاہ کی موت ہو جاتی ہے مگر قطر نے نہ صرف اس پرانی پرمپرہ کو توڑا بلکہ یہ ثابت بھی کیا کہ ایسا کرنا بہت ضروری بھی ہے اور ایسا اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ حمد بن خلیفہ علتحانی نے گدی چھوڑ لے کا جو فیصلہ لیا تھا وہ یقینی طور پر کامیاب بھی ثابت ہوا تھا دراصل دوستو ویسے تو حمد بن خلیفہ علتحانی کے دور میں ہی قطر نے کامیابیوں کی نئی بلیندیوں کو چھو لیا تھا مگر پھر بھی جو کچھ فیرز ایسے رہ گئے تھے کہ جس میں حمد بن خلیفہ قطر کو کامیاب نہیں کر پائے تھے اس میں ان کے بیٹے یعنی قطر کے اگلے راجہ تمیم بن حمد علتحانی نے کامیاب کر دیا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر قطر کو امیر اور طاقتور حمد بن خلیفہ علتحانی نے بنایا تھا تو قطر کے انٹرنیشنل لیول پر پہچان ان کے بیٹے یعنی تمیم بن حمد علتحانی نے دلائی ہے ورنہ اس سے پہلے تک قطر دنیا کی پولٹکس کا اتنا بڑا کھلاری نہیں مانا جاتا تھا دوستو قطر کے موجودہ کنگ یعنی تمیم بن حمد علتحانی کا جنم تین جون انیس سو اسی کو قطر کی راجدانی دوحہ میں ہوا تھا اس حساب سے اس وقت ان کی عمر بیالیس سال ہے اور انہوں نے اپنے شروعاتی پڑھائی تو قطر میں ہی کی تھی مگر آگے کی پڑھائی کے لیے ان کو یوکے بھیج دیا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے سال انیس سو اٹھانوے مشہور روائل ایکیڈمی سے انہوں نے اپنا گریجویشن کمپلٹ کیا تھا دوستو تمیم بن حمد علتحانی صرف دنیا کے ایک سمجھدار اور بڑے نیتہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ فیزیکل بھی حس سے زیادہ فٹ مانے جاتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگ ان کے اتیاز کو اٹھا کر دیکھو گے تو آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ دراصل یہ ایک سپورٹ پرزن بھی ہے عام طور پر گوگل پر ان کو سرچ کرنے پر آپ لوگوں کو ان کے بہت سارے ایسے فوٹوز مل جائیں گے کہ جس میں آپ لوگوں کو یہ فوٹبال کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے قطر کی آرمی میں بھی ان کا ایک لمبا اتیاز رہا ہے یعنی ایک ایسا کہے بھی سکتے ہیں کہ یہ ایک سینک بھی ہے اتنا ہی نہیں سال 2003 کے دور میں ان کو قطر کی آرمی کا ڈپٹی کمانڈر آف چیپ بھی بنائے گئے تھا تو اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فیزیکلی کتنا زیادہ فٹ ہے سال 2022 کا فیفا ورلڈ کپ جو اس وقت قطر میں ہو رہا ہے اس کو بھی ممکن بنانے کا کریڈٹ اگر کسی انسان کو جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف تمیم بن حمد التحانی ہی ہے کیونکہ سال 2003 سے یعنی تب سے یہ قطر کی پولیٹکس میں صحیح طور پر انوالگ ہونا شروع ہوئے تھے تب سے ہی انہوں نے لگاتار اس چیز کو لے کر کوشش کرنا شروع کر دی تھی قطر کے اندر فٹ وال سے ریلیڈر ایسا محول بنانا شروع کر دیا تھا اور سال 2010 میں انہی کوششوں کے نتیجے میں ہی قطر سال 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کی میجوانی لینے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا میجوانی مل جانے کے بعد بھی قطر کے سامنے جو بڑی بڑی مشکلیں تھی یعنی زیادہ سے زیادہ اسٹیڈیم بنانا پورے قطر کے نقشے کو بدلنا وہ ساری کے ساری ذمہ داریاں بھی انہی کے اوپر تھی اور یقینی طور پر پچھلے سات سے آٹھ سالوں کے اندر یہ سارا کا سارا کام انہی نے کروایا ہے نیڈورک فلائٹ کے نولیجبل فرنڈ سال 2017 میں اچانک سے عرب کی دنیا کے چار بڑے دیشوں نے یعنی کی سعودی عرب مصر دبائی اور بحرین نے قطر کے اوپر بین لگا دیا تھا قطر کے سموندری زمینی اور ہوای راستے کو پورے طریقے سے بلوک کر دیا تھا یعنی ایک طریقے سے پورے قطر کو دنیا سے آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ اس لیے بھی کیا گیا تھا کیونکہ ان دیشوں کی طرف سے قطر کے اوپر یہ انظام لگایا گیا تھا کہ قطر نہ صرف کچھ ایسے گروپ کو فنڈنگ کر رہا ہے اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جو گروپ امریکہ اور ان جیسے کچھ دیشوں کی طرف آتنگ وادی گھوشت کیا جا جکے ہیں بلکہ ساتھی ساتھ ایران جیسے دیش سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑا رہا ہے اور ہمیشہ دوستی رکھا ہوا ہے جبکہ ایران نہ صرف امریکہ کا بلکہ سعودی عرب اور اس جیسے کچھ عرب کنٹریز کا بھی دشمن مانا جاتا ہے پھلحال بین لگاتے وقت ان سبھی کنٹریز کو اس بات کی یہ امید تھی کہ قطر ہمارے اس بین کو چند دن بھی نہیں جھیل پائے گا اور پھر اس بین سے پریشان ہو کر ایک دو ہفتے کے بعد ہی سرینڈر کر دے گا اور ہماری ساری شرطیں مان جائے گا بات کریں اب اگر شرطوں کی تو ان ساری شرطوں کی طرف سے اس بین کو ہٹانے کے لیے قطر کے اوپر کچھ اس طرح کی شرطیں رکھی گئی تھی جن میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ کو سب سے پہلے ایران کے ساتھ سارے رشتوں کو ختم کرنا ہوگا اس کے علاوہ الجزیرہ نام کا وہ میڈیا چینل کی جو دنیا کے سب سے مشہور میڈیا ہاؤسوں میں سے ایک ہاؤس ہے اس کو پورے طریقے سے شٹ ڈاؤن کرنا ہوگا یعنی اس میڈیا چینل کو پورے طریقے سے بند کرنا ہوگا دوستو آپ لوگ کی نولیج کے لیے میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا چلوں کی جس الجزیرہ چینل کو آپ لوگ فالو کرتے ہیں یعنی اس کو دیکھتے ہیں وہ دراصل قطر کا ہی میڈیا چینل ہے اور قطر گورنمنٹ کی طرف سے ہی اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک شرط ترکی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی تھی اور وہ شرط یہ تھی کہ ترکی کے ساتھ آپ جو ملیٹری کوپریٹ کر رہے ہیں اس کو بھی ختم کرنا ہوگا فیلحال قطر نے جیسے ہی یہ ساری شرطوں کو دیکھا تو فورا نے ان ساری شرطوں کو ریجیکٹ کر دیا اور ایک بھی شرط پر حامی بھرنے کے لیے قطر نے ساف ساف انکار کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وقت گزرتا گیا مگر قطر کے اوپر یہ بین لگا رہا دوسری تب قطر نے بھی ان سارے دیشوں کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنا دوسرا حل نکالنا شروع کر دیا اور اس نے کیا یہ کہ عرب کے ان سارے دیشوں کو اپنے حال پر چھوڑ کر ترکی، ایران، اومان اور کوئیت جیسے دیشوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو اور بھی تیزی کے ساتھ بڑھانا شروع کر دیا ان لوگوں سے اپنا لیندین شروع کر دیا اور ان لوگوں کے ساتھ اپنا بیجنس بڑھایا اور ان ساری چیزوں کو ان دیشوں میں کیا جانے لگا اور یہ ساری چیزیں اب ان سارے دیشوں کا گصہ اور بھی زیادہ بڑھا رہی تھی کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے ہی قطر کے اوپر ان ساری چیزوں کے اوپر ہی پاوندیاں لگائی تھی انہی ساری پاوندیوں کے بجے سے ہی تمیم بن حمد التحانی کو گلف کانسل کی جو ہر سال میٹنگ ہوتی ہے وہ سال دوہزار اٹھارہ اور سال دوہزار انیس میں قطر کو چھوڑنی پڑی تھی مگر دوہزار بیس کے آخر آتے آتے اب یہ بات پوری دنیا کے سامنے کلیر بھی ہو چکی تھی کہ جن دیشوں نے قطر کے اوپر بین لگا کر اس کو روکنے کی کوشش کی تھی وہ اب سارے کے سارے دیش اپنے ان سارے منصوبے میں ناکامیاب ہو چکے ہیں کیونکہ جب اس بات کا آقلن کیا گیا تو یہ بات سامنے نکل کر آئی کہ ان ساری چیزوں کی پابندیوں کی وجہ سے قطر کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے قطر پہلے جہاں کھڑا تھا آج بھی وہی کھڑا ہے بلکہ پہلے سے بھی تیزی کے ساتھ اس کی گروت ہو رہی ہے مجبوری میں آ کر اب ان سارے دیشوں کو قطر کے اوپر سے وہ سارے بین ہٹانے پڑے بلکہ خود قطر کے ہی ساتھ قطر کے اوپر سے ان ساری پابندیوں کو ہٹانے کو قطر دیش کے لوگوں نے اپنی جیت کے طور پر سیلیبرٹ کیا تھا اور تمیم بن حمد التحانی خود بھی اپنے آپ کو ایک قابل نیتہ ثابت کرنے میں کامیابی ہو گئے تھے کیونکہ ظاہر ہے جس وقت وہ قطر کی گدی پر بیٹے تھے اس وقت وہ قطر کی گدی پر سب سے کم عمر کی گدی پر بیٹنے والے راجاتے ہیں فیلحال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیو کو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارا اس یوڈیوب چینل نیڈورک فلائٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں